آن دا سکرین چینل کے معزز ناظرین و سامائین السلام علیکم میں ہوں تنویر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان مومنٹ میوزیم یعنی کہ یادگر اجائبگر کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس ویڈیو کی جانب بڑھیں حسب ممول آنے والے نئے ناظرین سے کزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبگرائب کریں اور گنٹی کے وٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی اچھی معلومات بروقت آپ کو مل سکے ناظرین اگرامی پاکستان مومنٹ میوزیم اسلام آباد میں تعمیر کی گئی ایک قومی یادگار ہے جسے تحریک ازادی پاکستان میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں اپنی زندگیاں وقف کرنے والے مجاہدین ازادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا میوزیم میں قیام پاکستان سے متعلق جدوجہد کرنے والے ہیروز کی قربانیوں کو مرحلہ وار تاریخی حقائق کے حوالے سے دکھایا گیا ہے یہ میوزیم اس خطے میں قدیم سمادھی ارتکاز سے لے کر پاکستان کے حصول کی جدوجہد پاکستان کے قیام اور قیام پاکستان کے بعد سے اب تک ہونے والی بڑی بڑی کامیابیوں کو پیش کرتا ہے یہ پاکستان کے چاروں صوبوں اور ازادانہ علاقہ جاد کی تاریخ تحذیب اور ثقافت کی نمائنگی کرتا ہے ناظرین گرامی اس میوزیم کو کھلتے ہوئے پھول کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے جو پاکستان کے ترقی اور چاروں صوبوں کے مبین امن و محبت اور بائی جارے کا استعارہ ہے جس کی مہ کشمور تک کشمیر فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہے یہ کھلے پھول کی شکل میں ہے جو تیزی سے ترقی کی جانب کامزن پاکستان کی پیش رفت کی آکاسی کرتا ہے فضا سے دیکھیں تو یہ اجائب گر ایک ستارہ وسط میں اور ایک چاند پنکھڑیوں کی دیوار سے بنا کی طرح نظر آتا ہے جو پاکستانی پرچم میں چاند اور ستارے کی نمائنگی کرتا ہے نظرین گرامی پاکستان مومن میوزیم کے محل وقوع کی جانب بڑھتے ہیں نظرین گرامی پاکستان مومن میوزیم اسلام آباد کے مغرب کے سیمت میں واقعہ شکر پڑیاں کے پہاڑی مقام پہ واقعہ ہے وفاقی وزارت سکافت پاکستان کے زیر انتظام اس عوامی یادگار کا سنگ بنیاد پچیس مئی دوہزار چار کو رکھا گیا اور اس کی تعمیر تیس مارد دوہزار ساتھ کو پایا تقمیل کو پہنچی نظرین گرامی اب آپ کو تعمیراتی تصور سے جڑی کچھ باتوں سے آگاہ کرتے ہیں نظرین گرامی یادگار پاکستان کا قیام وزارت سکافت تعمیراتی کونسل اور ٹاؤن پلانر کے مشترکہ تاون سے عمل میں آیا اس کا ڈیزائن آرم مسود نے بنایا ہے یہ کل دو شارعہ آٹھ ہیکل رکھبے پر مشتمل ہے اس میں گرے نائٹ اور سنگے مرمر پتھر کا شاندار استعمال دیکھنے والوں کو اس یادگار کا اسیر بنا لیتا ہے اس جدید فن تعمیر کا شہکار مانا جاتا ہے جس میں پاکستان کے تمام سکافتی رنگوں کی نمائن کی مجود ہے جبکہ کھلتے گلاب کی شکل سیڈنی ہاربر کے معروف اوپرا کی یاد دلاتی ہے ناظرین گرامی یہاں کھلتا ہوا گلاب اور اس کی کونپلیں ترقی اور روج کی علامت اور اس کا اظہار کرتی ہیں ناظرین گرامی یقین نام میں سے بہت سے افراد پاکستان مومنٹ یعنی کہ یادگر اجائبگر کے ڈیزائنر کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہوں گے تو ناظرین گرامی ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین گرامی اس قومی یادگار کو بنانے میں اہم ٹھیکے دار یونیورسل کاپریشن لیمٹیڈ تھی جس کے ڈیزائنر خزر حیاد ہسگر سیول انجینئر وسیم راجبود اور نقشہ نویس آرم مسود شامل تھے ناظرین گرامی اس یادگار کی چار اہم پنکھڑیاں جو کہ چار اصوبوں سن پنجاب خیبر پختونخواں اور بلوچستان کی نمائن کی کرتی ہیں جبکہ تین چھوٹی پنکھڑیاں تین ازاد علاقوں ازاد کشمیر گلکت بلتستان اور قبائلی علاقاجات کی نمائنگی کرتی ہے ناظرین گرامی اس کے درمیان میں ایک ستارہ ہے جو چاند نمہ پانی کے ایک خوز میں ہے چاند پر قائدعظم محمد علی جناہ کے فرمو داد گندہ ہیں تعمیراتی خوبصورتی کے شہکار کو بنانے کے لیے یہاں استعمال کیا گیا سنگ مرمر اسپین سے منگایا گیا ہے یادگار کے سامنے سیڑیوں سے نیچے تین ستون بنائے گئے ہیں جن پر قائدعظم محمد علی جناہ کے تین اصول اتحاد ایمان اور نظف تحریر ہیں ناظرین گرامی اب اس یادگار کی دیواری مصوری کے فنپاروں پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں ناظرین گرامی پاکستان یادگار کی اندرونی دیواروں میں برازیل سے درامت چھدا گریڈ نائٹ پتھر سے بنی پنکڑیوں کو دیواری مصوری کے فنپاروں سے سجایا گیا ہے جو اسلامی فنی مصوری پر مبنی ہے ناظرین گرامی ان فنپاروں کو زرار حیدر بابری اور کوسر جہاں کے سربراہی میں مصوروں کی ایک ٹیم نے بنایا اور ایک لاکھ انیس ہزار گھنٹے صرف کر کے اسے اسلامی مصوری کا شہپارہ بنا دیا گیا یوں گلاب کی ان چار پنکڑیوں کی طرح اس سے سجایا گیا ہے کہ دیکھنے والا اسلامی فن و سکافت سہر میں کھو کر سجدہ شکر بڑیال آتے ہیں کہ ہم کس عظیم مذہب و سکافت اور تہذیب و تمندن کی نمائنے ہیں ناظرین گرامی ان پنکڑیوں کی جانب نظر دھیڑاتے ہیں جو کہ چاروں صوبوں کی نمائنگی کر رہی ہے پہلی پنکڑے ناظرین گرامی اگر دانی سمت پہلی پنکڑی سے پدا کریں شاہ فیصل مسجد مکلی مکبر شاہ جہان مسجد رہتاز قلعہ اور گوادر کے نقوش نظر آئیں گے ناظرین گرامی اوسی کے ساتھ ہی اگر ہم دوسری پنکڑی کی جانب بڑھیں تو اس پنکڑی پر قائد عظم محمد علی جنا فاطمہ جنا بانچاہی مسجد منار پاکستان شہرائی کررہ کرام شیلہ باغ سرنگ اور عوام کے سامنے آنے پر قائد عظم محمد علی جنا والہانہ استقبال کی اشکال نصب ہیں ناظرین گرامی اگر تیسری پنکڑی کی جانب بڑھیں تو یہ پنکڑی شائر مشرق اور مصور پاکستان علامہ اقبال کے مکبرہ وادی سندھ کی تہزیب محبت خان مسجد دریائے سندھ کے دہانے اور قلعہ لاہور کے نقوش سے سجائی گئی ہے ناظرین گرامی آخر پر چوتھی پنکڑی بچتی ہے جس میں مکبرہ اچھ شریب اسلامیہ کالج پشاور زیرات ریڈنسی شالامار باغ شیش محل لاہور درہ خیبر پولو کھیل کے فنپاروں سے سجایا گیا ہے ناظرین گرامی پاکستانی عوام پاکستان مومنڈ میوزیم میں قومی ہیروں کی یادگار دیکھنے میں گہری دلجسپی ظاہر کرتے ہیں پاکستان مومنڈ میوزیم میں ایک حوالہ جاتی لائبریری سمیو بسری نیاب مواد کانفرنس حال اور ایک اڈیٹوریم بھی مجود ہے جبکہ پاکستان میں ہونے والی سنتی ترقی کے مختلف ادوار کو بھی مارڈل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ناظرین گرامی اس کے علاوہ تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے مجسمیں یہاں موجود ہیں جبکہ میوزیم کے سامنے ایک کمدہ یادگار بھی ہے جسے مصروف ترین سیرگاہ کا درجہ حاصل ہے تاریخی یادگاروں کے حوالے سے پاکستان یادگار اجائبگر ایک بہترین جگہ ہے ناظرین گرامی اگر آپ بھی پاکستان کی تاریخ، سخافت، روایات اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کا حال جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی پاکستان مومنٹ میوزیم اسلام آباد کا ضرور وزر کریں تاکہ آپ بھی پاکستان کی سخافت اور تاریخ کے بارے میں جان سکیں اگر آپ کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا موسیقی